اندھائی قابل احترام وفاقی وزراء جیمن انڈی امی جن انام حیدر انڈی امی کے اندھائی لائک وفاق آفیسز فیڈل سیکرٹریز آمی آفیسز اور خواتین وزرات السلام علیکم آج مجھے اس جگہ پر حاضری دے کر بہت خوشی ہو رہی ہے اس لیے نہیں کہ میں نے پچھلے سولہ ماہ کے دور میں کچھ گزارشات کی تھی چیمن انڈی امی کو دوزار بائیس کے بدترین جو سہلاب آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں لیکن خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ چیمن انڈی امی نے اپنے متعلقہ بنسوسی کے ساتھ مل کر اور تمام جو دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر جو موسمی تبدیلیوں کی نتیجے میں جو اندھائی خطرناک چیلنجز کا سامنا آئندہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے اس کی تیاری کے لیے جو آپ نے یہ ہب بنایا ہے تو کلیکٹ انفرمیشن اور اس کو کلیٹ کر کے اس کی ایڈوانس بارننگ کا سسٹم بنایا ہے اور صوبوں کے ساتھ جو آپ نے جو ایک انٹریکشن جو کیا ہے میں اس کے لیے شیمن انڈی امی میں آپ کو اور آپ کی پورے ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ورلڈ کلاس آپ نے ہب بنایا ہے میں اپنے انتہائی محترم وزراء کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات ہے بیس دسمبر دوہزار بائیس جب سلاب کا جو زور ٹوٹ چکا تھا اور کروڑوں لوگ اس وقت بھی پانی میں گھرے ہوئے تھے لیکن ایک اجتماعی ایک جو ایفٹ کی گئی وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر سندھ میں سب سے زیادہ تباہی آئی تھی اس کے بعد کیپی میں اور اس کے بعد پنجاب کے دو ڈیرڈ دو اجلا میں ان تمام ایفٹس کا آپ کو اچھی طرح علم ہے میں اس کی تفصید میں نہیں گانا چاہتا صرف یہ ضرق ہوں گا کہ وفاق نے ایک سو ارب رپے اخرجات اٹھائے صوبہ سندھ نے اپنے تائیں اربوں رپے خرش کیے صوبہ کیپی نے اور درجہ پہ درجہ باقی صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کے بعد پوری دنیا سے اور دوست ممالک سے برادر ممالک سے بڑی امداد آئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا جو کہ شاید اب تک نہیں بلکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی نقصان پورا نہ ہو سکے گا اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنیوہ میں ایک کانفرنس کی اور ہر فورم پر اس کو پر آواز اٹھائی اس وقت کے منسٹر اپتائیمٹ چینج محترمہ شیریر احمان صاحبہ تھی فورنسٹر بلاوال بھٹو صاحب تھے انہوں نے دنرات انہوں نے محنت کی کاوشے کی اور صوبوں کی اور وفاق کی یعنی مشترکہ کاوشوں سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کرون لوگ وہ ان کو بھال کیا گیا زراعت میں جو نقصان ہوا ان کو صوبوں نے بڑے اپنی جیب سے اخراجات برداشت کیے تو اس طریقے سے وہ دو ہزار بائیس کا جو بدترین سلاب تھا اس کو نپتا گیا یہ جو میٹنگ ہوئی میری میں جس یہ تفصیل اس لیے بتانی پڑی کہ یہ میری میٹنگ ہوئی چیمیل انڈی میں کے ساتھ اس کے بعد اس کی تاریخ ہے بیس بارہ دو ہزار بائیس میں دو تین چیزیں خاص طور اپنے وزراء کرام کے خدمت میں اور مطلقہ سیکٹریز کے خدمت میں یہ عرض کرنا شاہتا یہ خود نمائی کے لیے نہیں لیکن آئندہ کی رہنمائی کے لیے میں نے جنرل صاحب کی خدمت میں گزارش کی نمائی کے لیے نمائی کے لیے نمائی کے لیے فرنین سے آگے منشف کامر سے آگے چھائی مہینے بیٹھے رہے چائے پیے اور واپس چلے گئے تو ڈزاستر منجمنٹ تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اہمیت کو تمام اداروں پر فوقیت دینی چاہیے ملنی چاہیے نہ صرف فنڈز کے حواجے سے نہ صرف ہیمن رسورس کے حواجے سے بلکہ کپیسٹی بلڈنگ کے حواجے سے پھر سترہ فروری دوہزار تئیس کو پھر میری میٹنگ ہوئی اور اس پہ میں نے یہ گزارش کی جنل صاحب کو کہ آپ کا جو یہ ہمارا جو منصوبہ ہے it should create a digital hub of climate intelligence and multiple data streams disaster management subject specialist national think tank on disaster management یہ وہ چیدہ چیدہ فیشتے تھے جو میری دوہزار بائیس کے سلاب کے بعد انچ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خواب کو جس طرح انہوں نے ایک عملی شکل دی ہے میں اپنے وزراء کرام سے سیکرنٹی سے اور تمام یہاں پر موجود اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کروں گا کہ اس شاندار اس شاندار achievement کے لیے آپ تاجیوں سے ان کی اور ان کی ٹیم کے برپور ستائش کریں یہ ایک بہت میں نے سمجھتا کہ پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اس طرح کی کپیسٹی جو ہے وہ بیلڈ کی گئی ہے اور یہ ایک ورل کلاس یہ سسٹم بنایا گیا ہے اور میں جو بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اربوں روپے جو ہائی رائز بیلنگز پہ بنانے کا منصوبہ تھا اس کو ترک کر کے آپ نے اس میں انویسمنٹ کی ہے اور اس میں جو اداروں نے ایجنسیز نے جو آپ کے مدد کی ہے اور منسٹری نے اور یا منسٹریز نے میں ان سب کا اس کے لیے اس عظیم کام کے لیے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے واقعی موقع دکھایا جو کہ ایک میرا خواب تھا اور میں یقین کریں کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی کہ آپ نے یقیناً آپ نے اس طرح کے موسمی حالات کے تغیر کے نتیجے میں جو خدا نخواستہ جو ایک فلٹز آ سکتے ہیں اردھ کوئے یا دوسرے حوالوں سے یہ جو آپ نے اس ہال میں ہیومن رسورس کے حوالے سے بڑے قابل بچے اور بچیوں کو آپ نے اینڈک کیا ہے یہ جو آپ نے انفرمیشن کے لیے دنیا کی ممالک سے جو آپ نے مدد دیا ہے اور آئی ٹی اور اے آئی کا جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ واقعی یہ ایک it is not normal it is not usual it is far above normal and usual اور اس کے لیے میں اپنے وزراء اکرام کے خدمت میں اور سیکٹریز کے خدمت برس کروں گا کہ یہ وہ نمونہ ہے اس لیے نہیں کہ یہ نام حیدر نے ان کے ٹیم نے انجام دیا یہ واقعی یہ پاکستان کی ایک شاندار ٹیم نے انجام دیا ہے اور میں آپ سب کی خدمت مرز کروں گا کہ لڑس فالو دس ایز ارول موڈل تاکہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اس پچیس کروڑ عوام کے عظیم ملک کو عظیم تر بنا دیں اس سلسلے میں میں یہ ارز کروں گا کہ اب آپ نے یہ ایک بہت جامع نظام مربوط نظام آپ نے بنا لیا ہے اس کے لیے اب آپ کی جو کپیسٹی بلڈنگ ہے وہ انتہائی دوری ہے اس کے لیے آپ کو جو بھی آپ کو اخیجات چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور جو آپ کا ہیومن ریسورس جو بھی آپ انڈکٹ کر رہے ہیں مجھے پورے یقین ہے کہ اس کوالٹی کے طرح وہ بھی ہائیس کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہے میرٹ پر ان کی انڈکشن ہونی چاہیے سفارش کوئی بھی ہو اس کو آپ نہ مانیں میرٹ کو تسلیم کریں تو انشاءاللہ اس کے بے پناہ اچھے نتائج اس کے نکلیں گے اس کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے آپ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو بہترین سینٹرز ہیں ان کو آپ سرک کریں اور بیچرز میں ان بچوں بچیوں کو ٹریننگ کے لیے باہر بجوائیں سارے پر جات حکومت پاکستان برداشت کرے گی اور باز اگر برادر ممالک میں ایک سینٹر ہیں تو وہاں سے بھی ان کی ہمیں کانٹریبیشن ہوگی لیکن ہم اس کے اوپر تقیہ نہیں کر رہے آپ اپنے جو ہمارے انتہائی محدود وسائل ہیں اس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی مدد جو ہے وہ اویلیبل ہوگی ہے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا جو آپ نے نظام آپ نے ایس انٹیگریل پارٹ کیا ہے میں آپ کو اس کے لیے بہت تحسین پیش کرتا ہوں اور میں نے خود تمام وزارات وزارتوں کو یہ لکھ دیا ہے کہ کوئی یہ گزارشات کرتی ہیں کہ ہر جگہ وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا نظام اپنائیں اور ان کو ایک ٹارگٹ بھی بنے دیے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسٹینشن ان کو نہیں دی جائے گی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نظام بنایا ہے کیونکہ چاروں صوروں سے جو ان کے جو ایڈمیسیڈیف سٹاف آفسر تشریف فرمائے ہیں اور گلگت بلتستان سے بھی اور آزاد کشمیر سے بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ایک بڑا کلوز کورنیشن آہ ان کے ساتھ رکھیں ان کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اکٹھے انوائٹ کریں یا باری باری انوائٹ کریں اکٹھے انوائٹ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے چاروں صوروں سے جب اکٹھے انوائٹ کریں گے میں دوبارہ یہاں پر حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ اصل میں گراؤن پر ایمبلیمنٹیشن اس کی صوبوں کے پی ڈی ایم ایز لے کرنی ہیں اور بعض صوبوں کے پی ڈی ایم ایز بہت اچھے ہیں بڑی ان میں توانائی ہیں مگر آہ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے فیڈل لیول پر بھی اور صوبوں کے لیول پر بھی اس کے لیے بھی آپ آہ کی صوبوں کے ساتھ اور ایجے کے کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو زیادہ اولیبل ایریاز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک بڑا منبوت اور جامع کارنیشن آپ کی ہونی چاہیے اور میں منصری جو کلائمنٹ چینج کی کارنیٹر کو گزارش کروں گا کہ اس میں آپ ایک پرویکٹیو رول ادا کریں مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے ہی پوری طرح آپ اس میں حصہ لے رہی ہیں لیکن اس میں مزید اگر آپ آہ بہتری لے کے آئیں گے تو وہ ایک بہت ایک شاندار آپ کے منصری کی خدمت ہوگی اس حوالے سے یہ ارز کروں گا کہ اب آپ کو جو ایکوپنٹ چاہیے وہ ایکوپنٹ جس میں دوپلیکیشن نہ ہوگی اگر صوبوں کے پاس وہ ایکوپنٹ ہے تو وہ آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ کے پاس جو ایکوپنٹ ہے وہ صوبوں کو نہیں لینا چاہیے تاکہ کم اخراجات سے میکسمم اور یوٹفل کپیسٹی جو ہے اس کو ہم بیل کرسکے اس کے لیے آپ کو جو بھی فنڈ درکار ہیں اس کے لیے وہ ہم حاضر ہیں آپ صوبوں کے ساتھ ایک اچھی ایک میٹنگ کر لیں اور کپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے آپ اپنا ایک تائین کر لیں تاکہ وہ کپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ آپ کی ان ٹرمز اف ایکوپنٹ میں بات کر رہے ہیں ہمین رسوس آپ نے ڈک کیا ہے اس میں مزید آپ بھرہوتی لے کے آئیں گے مزید اور یہاں پر بڑے بڑے قابل بچے اور بچے آئیں گے اور آپ کی جو کلیکٹیوٹی ہے ایکڈیمیا کے ساتھ اور انٹرنیچنل یونیورسٹ کے ساتھ وہ ایک بہت شاندار آپ کا ایک کانٹریبوکشن ہے اس کو آپ اور آگے بڑھائیں جو ایکوپنٹ کی جو ہے جو آپ کی ریکوارمنٹ پرکیومنٹ اس کے لیے آپ فوری تیاری کریں اور صوبوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنائیں تاکہ صوبے اور وفاق مل کر اس ساتھ بوجھ کو ڈسٹیبوٹ کریں تاکہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی ایک چیلنج آتا ہے تو ہی آر ریڈی ٹو میٹ ڈیٹ چیلنج پرکیومنٹ کی بیویلٹی اور سٹیٹ آف ریڈی نسٹی میں آخر میں یہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے یہاں پر آج یہ جو مجلس کا انقاط کیا اور یہ جو آپ نے چاہے ایڈوانس باننگ ہے سکس منتلی تری منتلی اور ہر دو ہفتے بعد اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ایک ٹکنیک جو آپ نے جو آپ نے پرکیور کی ہے ٹکنالوجی پرکیور کی ہے ایک بہت بڑی چیلنج ہے اور اب ہم آپ کو علمونے چاہیے کہ انشاءاللہ انفرمیشن ٹکنالوجی میں ہم بہت بڑی ایک کونٹم جمپ ہم لینے جا رہے ہیں پچاس ارب روپے ہم نے دورن سائٹ پر رکھا ہے اور دورن سائٹ پر اسی ارب روپے تو وہ جو ہم یہ جو اسی ارب رکھے ہیں مختص کیے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ بجٹ ہے ہم آئیٹی کے مد میں تو یہ صرف وہ بچوں کو ہمارے اس قوم کے کروڑوں بچوں اور بچوں کو جو ہم نے ہنر سکھانا آئے مارڈن اکنیس سکھانی ہے ابھی ہم چین گئے تھے ہواوے کے ساتھ ہم نے ایگرمنٹ کر کے آئے ہیں وہ تین سال وہ ہر سال تین لاکھ بچوں بچوں کو وہ ٹرینیو نہیں دے ان کے ساتھ ہم نے اور بھی ہم نے ان کے ساتھ ایگرمنٹ کی ہیں تو یہ اسی ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس میں آپ بھی میں بھی بلا لاؤں جو رچے پہ ہیں تاکہ آپ کی کپیسٹری کو ہم پوری طرح اور آگے بڑھائیں اور صوبوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وسائل بڑے محدود وسائل ہمارے ہیں ان میں اسی ارب روپے کا آئیٹی کے لیے مختص کیا جانا یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے خاص طور پر ہماری نوجوان مسئل کے لیے ہم انشاءاللہ بچوں بچوں نہ صرف ہم نے یہ ہنر سکھانا ہے بلکہ ان کو باوقار ان کو ہم نے جوپس دلوانی ہیں ان کو ہم نے چھوٹے ہم نے آنٹرپلوس بنانا ہے پھر وہ اپنی محنت سے بڑے آنٹرپلوس بن جائیں گے اور یہ قوم اس طرح آگے بڑھے گی لیکن اس کے لیے یہ جو ہماری جو موسمی جو تبدیلیاں ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان ریڈ زون میں آ چکایا اور پہلے دست ممالک میں اس خطرات میں شامل کر دیا شامل ہے یہ ایک قدرتی ایک عمر ہے لیکن ہمیں حمد نہیں آر دیں ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ اور آج کی اس آپ کی اچیویونٹ جو آپ نے یہاں پر ریفلک کیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی شک نہیں کہ انڈر یور ایویلیڈیشپ ایویلیڈیشپ